اے ہون میں تیرے نکھ ساری سندگی لیں نیمہ سے چلو پر پانچ ٹوپیاں بیکھنا چاہنا پا ناظرین تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے بانی فرما کر میرے چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر کر دیں اور ہاں گینٹی کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے آج میں جس فلم کی آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اس فلم کا نام ہے چاند بہادر یہ فلم انیس سو چھاسی میں ریلیز ہوئی عدکار سلطان ری، یوسف خان، انجمن، مصطفیٰ قریشی، افضال احمد، علیہ السکشمیری، بہار بیگم خدایت الطاف حسین، موسیقی وجاہت اترے، مصنف ناصر عدیب یہ فلم کہانی اور ڈیریکشن کے لیاز سے ایک بہترین فلم ہے ڈیریکٹر نے فلم کے آخر تک فلم پر اپنی گرفت مضبوط رکھی ہے پندال سجا ہے، چودری حشمت پندال میں آتا ہے پندال تاریوں سے گنج اٹھتا ہے چودری میدان کی طرف دیکھتا ہے اور سب کو تیار پا کر فائر کرتا ہے یہ پندال چودری حشمت خان ہر سال سے جاتا ہے چودری حشمت خان کا کردار علیہ السکشمیری نے اتا کیا ہے میدان کے درمیان میں ایک لوئے کا قلعہ گھاڑ دیا جاتا ہے چودری حشمت کا چیلی ہوتا ہے کہ جو اس کو کھاڑے گا وہ جو مو سے مانگے گا اس کو انعام دیا جائے گا مقابلہ شروع ہوتا ہے سب گھر سوار اس قلعے کی طرف باگتے ہیں لیکن دارہ ڈاکو اچانک آ جاتا ہے وہ اس قلعے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور چودری حشمت کو چیلنج کرتا ہے کہ آج وہ اس کو کھاڑے گا دارہ ڈاکو کا کردار حفظال احمد نے ادا کیا ہے چودری حشمت کہتا ہے اگر میں شکاست کھا گیا کہ پھر قلعے تو پیر چک کے میدان لکھا جا داریا میں ڈگ پیا سے جگیر دے دیا گا تو ڈگ پویں تو ساری جاگیر تمہارے نام کر دوں گا اور اگر دارہ ڈاکو ہار گیا تو خود کو قانون کے حوالے کرے گا حشمت خان اور دارہ ڈاکو میں مقابلہ شروع ہوتا ہے چودری حشمت جی جاتا ہے پولیس بھی آ جاتی ہے لیکن دارہ ڈاکو کہتا ہے کہ میرا بیٹا چند تم سے بدلہ لے گا حشمت ٹانگے پر جا رہوتا ہے اچانک ایک بچہ سامنے آ جاتا ہے بچے کی موت واقعہ ہو جاتی ہے چودری کچوان سے کہتا ہے کہ جا کر پتا کرے یہ بچہ کس کا ہے کچوان کہتا ہے جناب سامنے بچے کا گھر ہے چودری اس گھر میں داخل ہوتا ہے سامنے ایک عورت مو دوسری طرف کر کے بیٹھی ہوتی ہے عورت پوچھتی ہے کون ہے حشمت اپنا تعریف کرواتا ہے وہ عورت نام سن کر چونگ جاتی ہے اور چودری حشمت بھی اس عورت کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے سابرا تم وہ عورت دور کھڑی ہو جاتی ہے چودری حشمت کہتا ہے سابرا تم مجھ سے اتنفرت کیوں کرتی ہو وہ عورت اندھی ہوتی ہے سابرا کا کردار اداکار بہار بیگم نے ادا کیا ہے وہ کہتی ہے یاد کرو وہ طفانی رات جب میں نے تمہارا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا کہ حشمت خان تم اپنے اصول بدلو اور میرا عشتہ میری پساند کے مطابق تیہ کرو کیونکہ میں اس شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی جس کو میں پساند کرتی تھی لیکن حشمت خان کہتا ہے میرا فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا اور سابرا اپنے آپ کو اندھا کر لیتی ہے حشمت خان سابرا کو نہیں بتاتا کہ اس کا بیٹا ٹانگے کے نیچے آ کر پھوت ہو گیا ہے وہ کہتا ہے سابرا تمہارا بیٹا ضد کر رہا ہے کہ وہ ٹانگے کی سواری کرے گا سابرا اجازت دے دیتی ہے وہ اس کے بیٹے کی لاش کو کپڑے میں لپیڑ کر اپنے گھر آتا ہے اور اپنی بیوی کو ساری ایک عقیقت بتاتا ہے اور کہتا ہے سابرا کو اولاد کے بدے اولاد دینی ہوگی لیکن بیگم انکار کر دیتی ہے لیکن حشمت خان سمجھاتا ہے کہ وہ اس کے مردہ بیٹے کے بدے اپنا بیٹا زندہ دینا ہوگا کیونکہ وہ اندھی ہے بیگم کا کردار سیما بیگم نے ادا کیا ہے بیگم بہت روتی ہے حشمت خان بیٹا لے جاتا ہے اور اپنا بیٹا سابرا کے حوالے کر دیتا ہے اور پانچ لاکھ کا چیک بھی سابرا کے حوالے کرتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اچھی طرح پالے اور روتا ہوا چلا جاتا ہے یہ کہانے شروع سے آپ کو اپنے گرفت میں لے گی علیہ وسلمی نے کمال کی ایکٹنگ کا مظاہرہ کیا ہے دس سال گزر جاتے ہیں حشمت خان اپنے بچے کی سالگرہ ملاتا ہے اور ایک بچہ حوالی میں تاخل ہوتا ہے وہ دارہ ڈاکو کا بیٹا ہوتا ہے کہتا ہے کہ وہ بڑھا کر وہ قلعہ دور کھاڑے گا وہ چند ہوتا ہے بچہ کہتا ہے کہ وہ حشمت خان کی جاگیر ضرور اصل کرے گا بچہ چلا جاتا ہے جن میں ایک آدمی رکا لے کر دارہ ڈاکو کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی کو لے کر گاؤں چھوڑ گیا ہے دارہ یہ سن کر قسم کھاتا ہے کہ وہ حشمت خان کو بیولاد کرے گا سابرہ بیمار ہوتی ہے اڑوسی دوائی دیتا ہے اچانک جگو داہل ہوتا ہے وہ سابرہ سے کہتا ہے کہ وہ ملے والوں کو کیوں میری شکایت کرتی ہے کہ جگو مجرہ سنتا ہے سابرہ کہتی ہے کہ گنگرو کی آواز سن کر میرا بیٹا پڑائی چھوڑ دیتا ہے جگو سابرہ کو دکے دے کر نکال دیتا ہے جگو کا گردار عدیب نے ادا کیا ہے وقت گزرتا ہے دھاکی آتا ہے جگو کے پاس سیکھا لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کالو کو جانتے ہو کالو بدماش پیغام بھیجتا ہے کہ یہ گھر خالی کر دے دھاکیا پن کر رنگیلہ آتا ہے اور اچانک کالو بدماش بھی آتا ہے کالو کا گردار سلطان رہی نے ادا کیا ہے چگو کو بتاتا ہے کہ وہ سابرہ کا بیٹا ہے اور اس کو اس گھر میں لے جاتا ہے جہاں وہ مجرس سنا کرتا تھا پولیس آ جاتی ہے اور کالو کو گرفتار کر لیتی ہے جل میں کالو مزدوری کرتا ہے روڈ بناتا ہے راستے میں لڑائی ہوتی ہے اس صفا کریشی کو چکی میں بند کر دیے جاتا ہے چکی میں دارہ ڈاکو بھی ہوتا ہے دونوں لڑتے ہیں بعد میں دارہ ڈاکو اپنی کہانی سناتا ہے ایک لڑکی حشمت خان کی اویلی میں آتی ہے اور حشمت خان سے کہتی ہے کہ اس کے بائی نے اس کو حشمت خان کی اویلی میں بھیجا ہے کہ وہ تمہیں تحفظ دے گا پولیس حشمت کی جاگیر میں کالو ودماش کو لے کر آتی ہے اور کالو کو علاقہ بند کر دیتی ہے کہ وہ اس جاگیر سے باہر نہیں جا سکتا کالو کو کچھ لڑکیاں ملتی ہیں یہ رشمہ اور اس کی سہلیاں ہوتی ہیں جو کالو سے بات کرتی ہیں کالو کو گصہ آجاتا ہے وہ گصے میں آ کر رشمہ کو تھپڑ مارتا ہے رشمہ کو بھی گصہ آجاتا ہے کالو چلا جاتا ہے رشمہ کا کردار انجمن نے ادا کیا ہے کالو کو گولی کی آواز آتی ہے یہ شخص راستے میں کھڑا ہوتا ہے اور کالو سے کہتا ہے کہ معافی مانگ کر یہ علاقہ چھوڑ دے لڑائی ہوتی ہے پولیس آجاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کون ہے وہ کہتا ہے کہ وہ عشمت خان کا بیٹا ہے پولیس دونوں کو گرفتار کر لیتی ہے عشمت تانگے پر آتا ہے راستے میں ایک شخص لیٹا ہوتا ہے اپنا تعرف لاکھا کے نام سے کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بانوں کی ڈولی لے گا عشمت خان کہتا ہے کال میدان میں آ جانا اگر مقابلہ جیت گئے تو تمہارا فیصلہ کر دیا جائے گا پولیس عشمت خان کی بیٹے کو لے کر آتی ہے عشمت خان انکار کر دیتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا نہیں وہ شخص چودری عشمت کو ایک طرف لے کر جاتا ہے اور اپنا تعرف کرواتا ہے کہ وہ وہی بچہ ہے جس کو عشمت خان نے بچمن میں بیٹا بنایا تھا عشمت خان پولیس کو بتاتا ہے کہ چند اس کا بیٹا ہے چند کا قدار آتاکار یوسف خان نے ادا کیا ہے وہ کالو کو مقابلے کے لیے بلاتا ہے ایک دفعہ پھر پندال سجتا ہے لاکھا کالو میں مقابلہ ہوتا ہے کالو یہ قلعہ کھاڑ لیتا ہے اور مقابلہ جی جاتا ہے لائی ہونے لگتی ہے رائفل لے کر چان آ جاتا ہے راستے میں کالو کو رشمہ ملتی ہے رنگیلا اس کو بتاتا ہے کہ اس شروع کی بیٹی ہے جس نے تمہاری ماں کو بنا دی تھی دو گنڈے آتے ہیں بانو کو اٹھانے کے لیے بانو کا کردار سیکہ نے ادا کیا ہے کالو آ کر بچا لیتا ہے کالو گنڈے کو قتل کر دیتا ہے عشمت خان اس کو ایسا کرنے سے منع بھی کرتا ہے پھر بھی کالو قتل کر دیتا ہے داکھا اپنے پاپ پر غصے ہوتا ہے کہ بانو کو اٹھانے کے لیے گنڈے کیوں بیجے داکھا کو پتا چلتا ہے کہ کالو نے یارو کو قتل کیا ہے عشمت خان کالو کو لے کر تھانے آتا ہے وہ قتل کی ایف آئی آر کروانا چاہتا ہے لیکن سابرہ تاخل ہوتی ہے عشمت خان حیران رہ جاتا ہے عدالت کالو کو سدائی موت کا حکم دیتی ہے عشمت خان حویلی میں عشمت خان حویلی میں تاخل ہوتا ہے اور سابرہ سے ملتا ہے سابرہ شکوا کرتی ہے کہ کالو کو اخلاف گوائی کیوں دی سابرہ اس کو بتاتی ہے کہ بچمن ہے تم نے میرے بیٹے کو تانگے کے نیچے دے کر مار دیا تھا وہ سب جانتی تھی وہ آر بیگم نے کمال اردہکاری کا مظہرہ کیا ہے سابرہ پانچ لاکھ عشمت خان کے مو پر مارتی ہے عشمت خان دوبارہ کیس لڑتا ہے عدالت کالو کو بری کر دیتی ہے عشمت خان سابرہ سے کہتا ہے کہ وہ کالو کو نہ بتائے کہ وہ عشمت خان کا بیٹا ہے سابرہ کہتی ہے بانو کو اس کے والے کر دے کیونکہ صرف کالو اس کی حفاظت کر سکتا ہے وہ بانو کو گھر لے آتی ہے گھر میں لاکھا بدماش بیٹھا ہوتا ہے بانو بتاتی ہے کہ یہ لاکھا بدماش ہے کالو بھی آ جاتا ہے وہ لاکھا کو بتاتا ہے کہ سابرہ اس کی ماں ہے لڑائی ہوتی ہے ماں کالو کو بزد کرتی ہے اور لاکھا کو چلیں کرتی ہے یہ مقابلہ کر کے وہ بانو کو آسل کر سکتا ہے وہ کالو کو منع کرتی ہے کہ وہ میدان میں جائے پھر پنڈال سجتا ہے مقابلہ شروع ہوتا ہے کالو گوڑے سے گر جاتا ہے ماں کہتی ہے کہ میری تمہیں بددعا تھی اس لئے تم مقابلہ ہار گئے ہو کالو کہتا ہے کہ ماں کی بددعا نہیں لگتی لگتا ہے کہ تم میری ماں نہیں ہو لاکھا مقابلہ جی جاتا ہے دارہ ڈاگو پھر آ جاتا ہے اور عشمت خان کو کہتا ہے کہ وہ اپنی جاگیر میرے حوالے کر دے عشمت خان مان جاتا ہے جگو کو غصہ ہوتا ہے کہ لاکھا نے دارہ ڈاگو کا ساتھ کیوں دیا ہے دارہ گاؤں میں آتا ہے سابرا کے گھر بانو کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ سات دن تک سوچے اگر اس نے لاکھا سے شادی نہ کی تو وہ اس کو اٹھا کر لے جائے گا بانو دارہ کو پیچان لیتی ہے کہ دارہ اس کا باپ ہے عشمت خان جاگیر دارہ کے حوالے کر دیتا ہے دارہ ڈانگے پر بھیڑتا ہے اور چودری عشمت تانگے کے ساتھ بھگتا ہے دونوں خویلی میں آ جاتے ہیں حویلی میں چند بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کو پیچان لیتا ہے اور دارہ ڈاکو وہ کہتا ہے کہ وہ جب عشمت خان کے حوالے کر دے تو وہ دارہ ڈاکو کو اس کی بیٹی اور بیٹے کا پتہ بتا دے گا دارہ مان جاتا ہے وہ دارہ سے یہ بھی وعدہ لیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دے گا اور ڈاکے مارنے سے توبہ کر لے گا لیکن دارہ ڈاکو کہتا ہے کہ وہ پہلے بانو کو لاکھا کے حوالے کرے اس کے بعد وہ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرے گا عشمت خان کالو اور چند تینوں یہ چاہتے ہیں کہ بانو کو ان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں لیکن سابرا عشمت خان کے حوالے کر دیتی ہے عشمت بانو کو لے کر گھر چلا جاتا ہے اور بانو کی شادی کے دن لاکھا اور دارہ ڈاکو آتے ہیں دارہ بانو کو اٹھا کر لے جاتا ہے وہ اپنی گھار میں جاتا ہے وہاں چند موجود ہوتا ہے وہ دارہ ڈاکو کو بتاتا ہے اور وہ جس کو اٹھا کر لیا ہے بانو اسی کی بیٹی اور میری بین ہے پولیس آ جاتی ہے دارہ فرار ہو جاتا ہے دارہ ڈاکو لاکھا کو بتاتا ہے کہ بانو اس کی بیٹی ہے جگو بانو اور چند کو گھیر لیتا ہے لڑائی ہوتی ہے جگو اور لاکھا دونوں مارے جاتے ہیں ناظرین اگر آپ کو میری یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو میرے چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر کر دیں آپ کا بہت شکریہ